بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدین کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب سلام علیکم وعلیکم و سلام رائے صاحب تین خبریں جس پر آج کے اس دو ٹوک میں تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر برطانوی جریدے نے حکومتی نمائندے کے مو پر تھپڑ رسید کیا ہے اور یہ کس بات پر تھپڑ رسید ہوا اس کی تفصیل شامل کریں گے اور اب عمران خان کا جیل توڑ کولم پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور ریکارڈ توڑ رائے صاحب ٹویٹس ہوئی ہیں اور ریکارڈ توڑ اس آرٹیکل کو لوگوں نے پڑھا ہے حکومت یہ جو جیل توڑ کولم تھا اس نے کس طرح حکومت کی کمر توڑی ہے اس کی مکمل کہانی بھی شامل کریں گے اور رائے صاحب پھر سینٹ سے ایک انتہائی اہم دستویزات جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اور ایک پنڈی کی انتہائی اہم شخصیت کی استیفے کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے ہمارے پاس اس کو بھی شامل کریں گے اور پھر رائے صاحب قاضی صاحب نے آج کمال یہ کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے معاملات اور گھر کی گفتگو کو بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ رکھا اور قاضی صاحب ایک گھریڈو چیف جسٹس کی حیثیت سے اب ہمیشہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر جاؤں تو بیوی کیا کہتی ہے یہ ہم بتائیں گے اور پھر قاضی صاحب انصاف دیں گے یا پھر انصاف سے انکار ہیں انکاری ہیں اس کی کہانی بھی جو ہے وہ شامل کریں گے آج کس نشیس کے اندر اور رائے صاحب اب پاکستان دھری کے انصاف میں دروازہ کھٹ کرتا دیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا کہ ہمیں انصاف دیا جائے رائے صاحب قاضی صاحب کی گفتگو جو تھی جو آج وہ کرتے رہے ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے لیکن ایک تاثر جو ہے وہ ضرور یہ دیا گیا کہ اس گفتگو کے اندر کے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور میں نے اس لیے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدارت ہے اس میں ایک روایت ڈالی کہ ہم نے عدالتی نظام کو لائف کر دیں گے یعنی عدالتی کاروائی کو لائف کر دیں گے تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ کس قسم کا انصاف جو ہے پاکستان میں دیا جا رہا ہے رائے صاحب بلکل ٹھیک ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے لیکن ہم نے ابھی انصاف ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے ہم نے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا عدالت مقتل ہیں اور قاتل کون ہے وقت کے جج بتیس سو ججز کا ذکر کیا جا رہا ہے رائے صاحب کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ بہخوبی نبھا رہے ہیں لیکن رائے صاحب یہ فرائض نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی مجبوریاں یا نوکریاں ہوں گی جو وہ کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک فرائض کی انجام دہی جو ہے وہ کسی بھی عدالت سے نہیں دیکھی اور جو جج کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا بولنے کی کوشش کرتا ہے اسے راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے اس کے خلاف ریفرنسیز آ جاتے ہیں رائے صاحب اب سبرین کڑ پاکستان میں انصاف کے لیے پی ٹی آئی کو دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا اور پی ٹی آئی نے کیسے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ایک متفرق درخواست کے ذریعے اور بلے کے انتخابی نشان کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان دہری کے انصاف نے جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی رائے صاحب یہ قاضی صاحب کو تو شاید نظر نہیں آتا ہوگا کہ ایک جماعت الیکشن آگے سر پہ اور ایک جماعت چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے سیاسی طور پر اس کا جواب دیا جائے بلے کے نشان پر ان کا یہ حق ہے اس کو سنا جائے لیکن اس کے اس حق کے لیے بھی آپ کو ایک متفرق درخواست جو ہے وہ دینا پڑتی ہے رائے صاحب اب تو جہاز بھی لینڈ کر گیا اب تو جہاز ٹیک آف کر جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جاتی اب تو جہاز بھی لینڈ کر گیا اب کیوں نہیں ہو رہا چار جنوری کو پاکستان دہری کے انصاف نے پر شاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے سپرین کورٹ کے اس سے رجوع کیا تھا اور رائے صاحب آج تین چار دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ درخواست کیوں نہیں سنی گئی کیوں متفرق درخواست ہی ہوگی تو کوئی قاضی جو ہے وہ اپنی عدالت کا درمازہ کھولے گا دیکھیں آج وی صاحب اس کے اندر پہلی اہم بات اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی الیکشن کے متعلق شکوک و شبات پیدا کرے گا تو اس پر ہم آرٹیکل سکس لگائیں گے آرٹیکل سکس کے تحت اس پر مقدمہ چلے گا آپ الیکشن ملتوی ہونے کے متعلق بات بیوی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں ٹی بی پر نہیں کر سکتے لیکن یہی جسٹس فائد عیسیٰ صاحب ہیں یہی چیف جسٹس ہیں سینٹ کے اندر نون لیگ نے پیپس پارٹی نے مل کر اور صادق سنجرانی جو کہ اہم ملکوں کے نمائندے اور ترجمان سمجھے جاتے ہیں ایڈو نے مل کر ایک الیکشن ملتوی کرنے کی جالی جو ایک قرارداد ہے اس کو منظور کیا اور اس کے اندر اب فیس سیونگ کی جاری ہے کہ سینٹر افنان اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تقریر کر رہا تھا تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا یہ بے وقوف کسی اور کو بنائیں پیپس پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کیونکہ پیپس پارٹی نے ایک نام نیاج شوکاس نوٹس اپنے سینٹر کو جاری کیا ہے حالانکہ ان کی آپ تقریر سنیں تو وہ تقریر جو ہے وہ الیکشن ملتوی ہونے کے حق میں ہیں تو اس وقت اہم حلقوں نے اسی طرح سادق سنجرانی نے نون لیگ نے اور پیپس پارٹی نے مل کر یہ پوری گیم کی ہے تو اب کیا چیف جسٹس صاحب یہ جو جالی قرارداد منظور ہوئی ہے جس وقت کورم بھی پورا نہیں تھا ورنہ آشمی صاحب یہ جو سینٹر ہے نا چونکہ بطور صحافی میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان قومی اسمبلی میں بھی ریگولر جاتا ہوں سینٹر میں بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے جب آپ کسی کو سینٹر بنواتے ہیں اسی طرح رکنے قومی اسمبلی بناتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ایک پارلیمنٹی ٹریننگ ہوتی ہے اور جس قرارداد کو آپ نے منظور ہونے سے روکنا ہو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کورم پورا ہے یا نہیں ہے تو یہ سینٹر اتنے کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے کہ کورم بھی پورا نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے یہ قرارداد منظور بھی ہونے دی اور پیپس پارلیٹی کے سینٹر نے اس کے حق میں تقریر بھی کی اب ان کو ایک نام نے آج شوکاس نوٹس جاری کیا گیا اب دلاور صاحب راج صاحب دلاور صاحب جو ہیں یہ بھی تو نون لکھ کے حمایت یافتہ ہی ہیں بلکل اب کیوں انہوں نے یہ قرارداد منظور کی اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپرز مسترد کیے جانے کے باوجود جو کہ اب ہائر کورٹس میں جا کر جیسے نئی پنجوتا کے نومینیشن پیپرز مسترد کیے گئے تھے لیکن اب ہائر فورل لیول پر جا کے ان کے نومینیشن پیپرز منظور ہوئے ہیں اسد کیسر کے نومینیشن پیپرز بھی منظور ہو گئے ہیں اور اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ سرویز جو ہیں وہ جاری نہ کیے جائیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی الیکشن مانیٹرنگ ٹیمز پہنچتی ہیں مختلف ممالک سے یورپ سے مغرب سے ان کے اوپر بھی عملی طور پر پابندیاں لگائی جارہی ہیں پابندیوں سے مراد یہ ہے کہ لیمیٹیشنز کے نام پر یا ان کی حدود کے نام پر پابندیاں آئیت کی جارہی ہیں تاکہ وہ الیکشن پروسس کو جو پری پول رگنگ ہو رہی ہے یا پوسٹ پول رگنگ ہونی ہے یا الیکشن ڈے پر جو رگنگ ہونی ہے یعنی پولنگ ڈے پر تو اس رگنگ کو وہ ہائلائٹ نہ کر سکیں تو اس لیے اب چونکہ تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں اس وقت نون لیگ کے پیپس پارٹی کے الیکشن کمیشن کے پاکستان کے عدالتی نظام کے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود تو اس وجہ سے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایٹ فیب تو اب صرف ایک مہینے کا معاملہ رہ گیا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں تو عبرتناک شکست ہو جائے گی آخر آپ پولنگ ڈے کے اوپر یعنی جو پری پول آپ رگنگ کر رہے ہیں اس کے بعد پولنگ ڈے کے اوپر کتنی کے بڑی دھاندلی کریں گے چالیس ویسد پچاس ویسد دھاندلی کریں گے ابھی میں ایک بڑی تکلیف دے ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حکام ملیں پی ٹی آئی کے نمائنوں سے تاکہ پی ٹی آئی کے جو لیول پلائنگ فیلڈ یعنی سپریم کورٹ کے تین جج ساحبان نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کا اضالہ کیا جائے تو ابھی جو عمر دار کو اگواہ کیا گیا ان کی بیٹی کی ایک بڑی تکلیف دے ویڈیو وائرل ہے جہاں سے عمر دار کو اگواہ کیا گیا تھا وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود تھے اس کی ساری فوٹیجز وہاں پر غائب کر دی گئیں اور عمر دار کو یعنی گرفتار نہیں کیا گیا اگواہ کیا گیا تو جس ملک کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہو اس ملک میں آپ یہ کہیں کہ کوئی فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہے ہیں یا کوئی لیول پلائنگ فیلڈ مل رہا ہے تو یہ اصل میں جسٹس فائی جیسا صاحب کا امتعان ہے لیکن جسٹس فائی جیسا نے پی ڈی ایم کی جانب سے اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کی آئین چھکنی اور قانون چھکنی ہو رہی ہے جس طرح سے جج سائبان کے فیصلوں کو روندہ جا رہا ہے اس پر فائی جیسا صاحب نے مکمل طور پر آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں صرف ایک انٹرسٹنگ چیز جو جسٹس فائی جیسا صاحب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اس قوم کا بہت بڑا مسیحہ ہوں یعنی وہ اپنے ذہن میں ہر وقت یہ بنا کر رکھتے ہیں میں اس ملک کا بہت بڑا انقلابی جج ہوں میرا لوگوں کے ذہنوں میں یہ امپریشن ہے کہ میں بڑے بولڈ فیصلے دیتا ہوں یہ آز خود انہوں نے اپنے متعلق امپریشن بنایا گیا اس وجہ سے ان کے جو ریمارکس ہیں دو تین میں دلچسپ بتاتا ہوں کہ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ میں دو منٹ لوں گا فائی جیسا صاحب نے خود کو ڈیفرنٹ جج ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ یہ دو منٹ کی بات مت کیا کریں اس سے تو ٹائمز آیا ہوتا ہے چار منٹ کی تقریر یاڑ دی چار منٹ کی وہاں پہ تقریر یاڑ دی اسی طرح جو لطیف خوصہ کو کہا کہ سردار کا نام آپ کیوں لگاتے ہیں تو آپ بھی تو قاضی کا نام اپنے نام کے ساتھ آپ نے لگایا ہے انڈرسٹیننگ تو یہی عام طور پر کہ قاضی بھی ایک فیملی نیم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھی ایک دوست ہیں آپ کو پتا ہے رائے صاحب آپ کو پتا ہے بہت سے دو قاضی پریملی نیم کے طور پر سوال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ریسزم ہے اور برطانیہ میں تو کم از کم ان کی جدادہ بھی ہیں برطانیہ میں میں تو حیران اس بات پہ بھی تھا کہ ایک شخص جو چیف جسٹس ہے اور اس قسم کے ریمارکس دیتا ہے اگر یہ برطانیہ میں بقاعدہ ریپورٹ کیے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ فیوچر میں ان کو یہاں بھی آنے کی ان کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک ریسزم قسم کے ریمارکس دیئے اور کیوں دیئے اور کس کے کہنے پر دیئے ان کس کے پیچھے منطق کیا تھی رائے صاحب سردار تارک کا نام بھی تو سردار ہے پھر ہائی کورٹ کے بہت سارے جسٹس ایسے جن کے نام کے ساتھ سردار لگتا ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ سردار لگتا ہے بلوچستان میں اسی طرح بہت سر لوگوں کے نام کے ساتھ سردار لگتا ہے یہ میانواز شریف کو بھی کہنا کہ آپ نے میان کیوں لگایا ہے میانواز شریف کو بھی کہنا میان شہباز شریف کو کہیں گے میان کیوں لگایا ہے آقل کو یہ کہیں گے سید نے اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لکھا ہے اس میں ایک اور جو بات دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہوا کہ قاضی صاحب جو کچھ کر رہے تھے میں ایک جملہ کہوں گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ جو لائف کوری جانا بیوی نے مجھے میری اہلیا نے مجھے یہ کہا کہ آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھتے آپ ٹھیک سے بیٹھا کریں حالانکہ ان کو یہ کہنا کہنا کہ آپ ٹھیک سے انصاف کیا ترادو کے پلڑے برابر نہیں وہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یار میں غلط کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اور مجھے اس کرسی پہ بیٹھنا نہیں آتا اگر بیٹھنا آتا ہوتا تو شاید میں صحیح طرح بیٹھنے کی کیونکہ ہمیں انصاف اور ان کے فیصلوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ انصاف دینے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے انصاف پاکستان کی عوام کو نہیں مل رہا ہے جہاں پر انصاف کی بات بڑے مزے کا فکرہ آشمین صاحب انہوں نے کہا کہ انصاف صرف ہو نہ انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے تو یہ آپ کو انصاف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب اگر تو آپ کسی سیشن کوٹ کے جج ہوتے اگر کوئی آپ عام شہری ہوتے پھر تو آپ کے موں سے یہ الفاظ مناسب لگتے تھے کہ انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے اب آپ چیف جسٹس ہیں انصاف ہوتا وہ نظر آئے یہ کس نے انشور کرنا ہے یہ تو آپ نے انشور کرنا تھا نا تو کیا آپ اس کو انشور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں رازہ صاحب ایک آرٹیکل چھپا ہے ایکانومیسٹ کے اندر اور برطانوی یہ جریدہ ہے بہت ہی پریسٹیجس جریدہ اور اس میں آرٹیکل چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا آرٹیکل چھپا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی بلکہ اس میں وزن ہے دنیا کے اندر نہ کہیں بھی ظلم ہو بربریت ہو یا پیغام لوگوں کا کہیں نہ پہنچ رہا ہو تو میڈیا اس بریج کا کام کرتا ہے جس کی پاکستان کے اندر بننے کی اجازت نہیں ہے رائے صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ ترکی کے اندر جو کچھ ہوا تو کس طرح پھر ایک صحافی سے رابطہ ہوا اور بتایا گیا کہ ترکی کے اندر اس وقت کیا سیچوئیشن ہے آپ کو یاد ہوگا اور پھر اس صحافی نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا اب عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نا رائے صاحب اب اس زیادتی کا کون ازالہ کرے گا پاکستان کے اندر یہ ٹیلی وین سٹیٹ ٹیلی وین ہے جس کے کچھ نقاط میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے یہ وہ ٹیلی وین ہے جہاں پر جو پاکستان کے ٹیکس پیر کے پیسے سے چلتا ہے اور ایک لائسنس فیس ہے جو ادا کرنا پڑتی ہے رائے صاحب وہاں پر ایک جماعت کے حوالے سے بقاعدہ طور پر کیمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے دیکھیں میں یہ نو مہی والے معاملے میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے سائیڈ نہیں لیتا لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ معاملات کو عدالتوں پر چھوڑے اور خود سے عدالت نہ منیں اب یہ جو منادی کرائی جا رہی ہے ایک پی ٹی ای افیشل سے ایک ٹویٹ بھی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت سرکاری چینل پی ٹی وی سے پری پول رگنگ اور تحریک انصاف کے ارکان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروانے کا اعتراف کر لیا ہے سپریم کورٹ کو اب مزید کون سے شواہی چاہیے ہوں گے پہلے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف پر جھوٹے الزمات لگائے گئے اور اب انہی کا بہانہ بنا کر نواز شریف کو کرسی پر بٹھانے کا راستہ ڈونڈا جا رہا ہے میں سننے والوں کے سامنے یہ کچھ جملے رکھ دیتا ہوں پھر اس پر ہم بات بھی کریں گے کیا شہدہ کی یادگاروں کو سریعام نظر آتش کرنے والے انتشاریوں کو وہی لیول پلئنگ فیڈ ملنی چاہیے جو کسی سیسی جماعت کو ملتی ہے اچھا کیا گھنڈا گردی بد امنی درشت گردی جلاو گہراو کرنے والوں کو لیول پلئنگ فیڈ ملنی چاہیے پھر ریاست پر حملہ کرنے والوں کو لیول پلئنگ فیڈ ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی وہ کاغذات نامزدگی مستر ہونے پر شکوا کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا چلے ایک تو بات مان لی جو لوگی کر رہے تھے ایک تو ان کے چہرے ہماری سامنے آگے کہ نگران حکومت ترجمان حکومت کسی کی وہ اسے کر کے آ رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جاؤ تمہیں لیول پلئنگ فیڈ ہم نہیں دیتے اور ہم ہیں جو تمہیں لیول پلئنگ فیڈ نہیں دے رہے اور جو تمہارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ نو مئی والا واقعہ ہے رائے صاحب اس سے تو ایڈونو ان کے بیربل کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو حالات جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آپ آپ کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی رائے صاحب ان حالات کے اندر یہ جو برطانوی جریدہ جس کا میں نے شروع میں حوالہ بھی دیا ایک تو اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے یہ گوسٹ آرٹیکل ان کے نام سے شائع ہوا اچھا اب اس کے اوپن ایک سٹانس آ گیا یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹانس ہے اور یہ بقائدہ طور پر نگران حکومت کے موں پر تماشا ہے کس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہی حالات میں الیکشن کروائے گئے تو ملک ایک اور تباہی سے دوچار ہو جائے گا پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف صاف اور شفاف انتخابات ہے عمران خان نے یہ موقف ہمارے ادھارے کے لیے لکھے گئے گیسٹ مضمون میں کیا ایکانومیسٹ نے آج یہ ٹویٹ کر کے دو باتوں کا جواب دے دیا ہے ایک عمران خان برطانوی جریدے میں بطور گیسٹ ایسے ان کا یہ چھپا اور پھر ادارہ اس کو آن کرتا ہے اور یہ تمام تحقیقات کے بعد اس کو کیا گیا اب یہ مرتضی سلنگی صاحب جو ہیں یہ بہت زیادہ اچھل کوت کر رہے ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا ہے جس پہ انہوں نے پوچھا گیا کہ سر آپ نے محترم آپ نے یہ جو خط لکھنا تھا امریکی برطانوی جریدے کو کیا آپ نے لکھ دیا انہوں نے کہا جی اس پر ہم تیاری کر رہے ہیں پتہ نہیں کون کہاں سے اور کس کے ذریعے تیاری کروا رہے ہیں کوئی لوگ ان کو یہ خط لکھیں گے اور پھر شکایت کی جائے گی یہاں پر ترائے صاحب اننون نمبر سے کال نہیں آسکتی نہ اشتہارات دے کر اس اخبار کو منگ کیا جا سکتا ہے بلیک مل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے اس آرٹیکل کو ہٹائیں راج صاحب مسئلہ یہاں پر یہ پڑ گیا کہ یہ کولم کیسے باہر آیا اور کس طرح امران خان نے اس کو لے لیا اب یہ جو ان کا موقف سامنے آیا راج صاحب اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کہاں جائیں دیکھیں دو بڑے نئے اور دلچسپ حقائق جو ہیں وہ اس کولم کے متعلق اور اس آرٹیکل کے متعلق سامنے آئے ہیں ایک تو جو آپ نے پوچھا کہ امران خان صاحب نے یہ آرٹیکل کیسے لکھا ہوگا دو طریقہ کار اس کے ہو سکتے ہیں ایک تو امران خان صاحب نے کچھ کتابیں بھی منگوائی ہیں کچھ نہیں کافی کتابیں منگوائی ہیں امران خان صاحب ان کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں امران خان صاحب سے ان کے وقلہ کی ملاقاتیں بھی اگرچہ جتنی ملاقاتوں کی عدالت نے اجازت دے رکھی ہے اتری ملاقاتیں نہیں ہوتی تو امران خان صاحب کسی پینسل سے کسی پینسل سے امران خان صاحب یہ کولم لکھ سکتے ہیں اپنے وکیل کو دے سکتے ہیں یا امران خان صاحب اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار اپنے وکیل سے کر سکتے ہیں اور وہ اس کولم کو ریس آرٹیکل کو آگے دا ایکانمیس تک پہنچا سکتے تھے ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اور اس کے اندر بہت سے جو رائٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی اگر رائٹ نہیں کرتے یعنی خود نہیں لکھتے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جیسے بہت سے کتابیں لکھنے کے لیے آپ کو ایک رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس کو الفاظ میں ڈھاکتے ہیں اگرچہ امران خان صاحب کے پاس چونکہ ایک عالی تعلیم یافتہ وہ لیڈر ہیں تو ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے پہلے بھی وہ غیر ملکی جریدوں میں آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں دوسرا ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا انفرمیشن اسی دائیکانمیس کے انٹرویو کے متعلق کہ جب سے انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے نگران حکومت نے کہ یہ آرٹیکل کیوں چھپا ایک تو نگران حکومت کا منڈیٹ یہ آرٹیکلز کے چھپنے کی نگرانی کرنا اس کی مانیٹرنگ کرنا نہیں ہے پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے قانون کے تحت نگران حکومت کا صرف ایک منڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ساٹھ دن میں یا نبے دن میں زیادہ سے زیادہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائے اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک پارٹی بن کر کہ جی امران خان صاحب نے یہ آرٹیکل کیوں لکھا یا ان کا آرٹیکل کیوں شائع کیا گیا اس کی بڑی مزے کی وجہ ہے کہ یہ تکلیف کیوں ہو رہی یہ تکلیف اس لیے ہو رہی آشمی صاحب کہ دا ایکانمیس کا یہ جو آرٹیکل ہے دوہزار سات کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑے جانے والا آرٹیکل بن گیا سب سے زیادہ پڑے جانے والا یہ آرٹیکل بن گیا پچھلے سولہ سال کا دا ایکانمیس کا اپنا ریکارڈ ٹوڑ گیا نمبر ون نمبر ٹو اتنے ری ٹویٹس اتنے لائکس اتنے ریپلائیز کسی دا ایکانمیس کے کسی آرٹیکل پر نہیں آئے جتنے ری ٹویٹس جتنے لائکس جتنے ریپلائز آیا ہیں اور ایک اوورال آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹ کریں تو اس کے نیچے ایک امپریشن آتا ہے کہ یہ اس کی ریج کتنی تھی اتنی بڑی ریج دا ایکانومس کے کسی بھی آرٹیکل کو کسی بھی کولم کو کبھی نہیں ملی اس کے بعد ایک اور جو بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آئی وہ یہ کہ جیسے ہی اس کٹپتلی حکومت نے اس آرٹیکل کے حوالے سے اعتراضات اٹھانے شروع کیے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو آرٹیکل ہے اس نے تو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنا دی دا ایکانومس ایٹس سیلف ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل جرید ہے لیکن بہت سے جو دیگر چینلز ہیں بہت سے جرائد انہوں نے دا ایکانومس کو کوٹ کر کے اور اس آرٹیکل کو کوٹ کر کے انہوں نے بھی اس آرٹیکل کے مندرجات کو اپنی ہیڈ لائنز کے اندر شامل کیا اور پھر سوشل میڈیا پر یہ پچھلے دھائی دن سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے تو عمران خان صاحب کے خوف کی وجہ سے کہ یار یہ ہم نے جیل میں بھی ڈال دیا بندے کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو تمہیں سزائیں موت دیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم سے کم عمر قید دیں گے ہم نے اس بندے کی اس لیڈر کی پارٹی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا اس کے باوجود جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی نے اور تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے دو تہائی اکثریت سے بھی زائد مارجن سے جیتنا ہے تو اس بوکلہارٹ کی وجہ سے جیسے پہلے پی ٹی آئی کا آن لائن جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بند کر کے اپنا مزاق بنوالیا تھا تو ایک مرتبہ پھر جو سکرپٹ رائٹر ہیں ان کو اس کٹ پتری حکومت کو کان پکڑوانے چاہیے کیونکہ جس کو نہیں بھی پتا تھا کوئی ایک آت فیصد دا ایک آنمیس کے اس آرٹیکل کے متعلق یہ چونکہ ڈھائی دن سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹوٹر پر تو پوری دنیا کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے لکھا پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر نے اور کٹ پتلی حکومت کو اس کے اوپر اعتراض بھی ہے اب دا ایک آنمیس کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے آٹھ گھنٹے میں دا ایک آنمیس نے اس کو دوبارہ ٹویٹ کر ہے چار چار گھنٹے کے فرق سے دوبارہ ٹویٹ کر رہی ہے اسی کو اور دوبارہ ٹویٹ کیا ہے پھر اس پہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ری ٹویٹس آ گئے ہیں تو دا ایک آنمیس کو پتا ہے کہ ان کی ویورشپ بڑھ رہی ہے آہ ناثر بھی ہے کہ ویورشپ بڑھ رہی ہے دا ایک آنمیس کا نام بھی ظاہر ہے اس کی ریچ بڑھ رہی ہے اس وجہ سے جب سے اس کٹ پتلی قومت نے اس پر اعتراض اٹھایا تو دا ایک آنمیس نے اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح لگ رہا ہے کہ دا ایک آنمیس جو ہے وہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک ستارہ بن گیا خدا لخواستہ پاکستان میں اگر آہ یہ جریدہ ہوتا تو اب تک ان کا جو ایڈیٹر ہے وہ اگواہ بھی ہو چکا ہوتا اس پر دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہوتا اور اس کو نو میں کے واقعے میں بھی ملوث کر لیتے وہ یہ بھی کہتے کہ تمہاری جو جیو فینسنگ میں لوکیشن آئی ہے وہ اسی قسم کی آئی ہے کہ تم بھی نو میں کے واقعے میں ملوث دے تو یہ جو کٹ پتلی حکومت نے کوشش کی کہ دا ایک آنمیس کو ہم تھوڑا سا دبانے کی کوشش کریں یہ بھول گئے کہ یہ کوئی پاکستان کا چینل یا پاکستان کا اخبار یا پاکستان کا صافی نہیں ہے جس کو اٹھا کے آپ چار پانچ چھے مہینے کے لیے غائب کر دیں گے اور کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں جسٹیفائی جسا خاموش رہیں گے اور آپ کی سپریم کورٹ خاموش رہے گی یہ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اس کو آپ اس طرح سے دھونس اور دھمکیاں دے کر دباؤ میں نہیں لاسکتے ہیں اچھا رائے صاحب یہ عدالت ہے جس نے اب ریمارکس یہ دے دیئے کراچی میں الیکشن ٹرائبنل کے جج ہے ادنان کریم میمن صاحب اور انہوں نے کچھ اپیلوں پر سمات کی ہے اور پاکستان طریق انصاف کے چار امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بقاعدہ طور پر منظور کیے گئے ہیں اور جو ریمارکس سے میری بزارائی بورڈن اس لیے بھی رائے صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جان بوچ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے شوکیہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخاب لڑنے سے نہیں رکا جا سکتا جب ریٹرننگ افسر دوربین لگا کر حقائق کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں جج نے امیدواروں سے مقالمہ کیا کہ جاؤ بابا جاؤ جا کر ریلیکشن لڑنے کی تیاری کرو اب شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد کیے گئے اور وکیلی رائے صاحب یہ کہتے ہیں گے جو ان کے ریمارکس اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے کاغذات جو ہیں منظور ہو جائیں گے لیکن جب فیصلہ آیا تو انہیں مسترد کر دیا گیا حالانکہ بیٹی جو مہر ہے ان کی اور بیٹا جو ذہن جو ہے اس کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے گئے اور وہ انہی حلقوں سے کیے گئے اب ماضی کے اندر رائے صاحب آپ کو یاد ہو تو مولانا کوسر نیازی صاحب کے کاغذات یعنی جیل سے ہی انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ جیتے بھی انیس سو ستر کے اندر پھر اس کے بعد چودری زہر الائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی نائنٹین سیونٹی سیون میں الیکشن لڑا اور چودری شجاعت اور پرویج الائی صاحب جو ہیں ان کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں اب انیس سو پچاسی میں بھی لہور سے تعلق رکھنے والے شیخ روحیل حسگر صاحب اور ان کے بھائی انہوں نے بھی الیکشن لڑا اور قومی اور صوبائی سمبلی کی سیٹس پر لڑا اور پھر وہ جیتے بھی اور پھر جنگ سے مولانا تاریخ آزم نے بھی الیکشن لڑا اور جیتے پھر پرویج مشرف صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو شوکت عزیز کے مقابلے میں جوید حاشبی صاحب نے بھی الیکشن لڑا تو راج صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی دوزار اٹھارہ میں بھی کچھ مثالیں ایسی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو مسلم لیگ کے راول پینڈی سے ایک رہنما تھے راج صاحب راجہ کمر الاسلام صاحب یہ دوزار اٹھارہ کی بات ہے تو ان کے چھوٹے بیٹے اور بیٹی نے پارٹی ٹکٹ جا کر جمع کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ راج صاحب یہ تو ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ کہنا کہ کوئی نہیں لڑ سکتا اس کے اوپر آپ نے بہت سارے کاغذات جو ہے مسترد کر دی راج صاحب اب چیخیں ان کی نکل رہی ہیں اور چیخیں نکلنے کے ساتھ ساتھ نا پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی مقبولیت سے خائف ہے اور خواب میں بھی وہ نظر آتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں کہ جی یو آئی نے پنجاب میں قومی اسمبلی کی ترپن حلقوں سے امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئی صاحب ابھی بھی پاکستان مسلم اگنون کی جو ٹکٹس کا معاملہ ہے یہ اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور بہت ساری نشستیں ایسی ہیں جہاں پر اس وقت بھی ہمیں ایک جو ہے بقیدہ سٹین آف نظر آتا ہے مختلف لوگوں کے درمیان اور کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طرح دلین ٹیکٹکس جو آپ نے پہلے خبر جس پر آپ نے بات بھی کی نا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر اور نہیں ہونے دیں گے اور وقت پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان مسلمی قنون کے پاس اگر الیکشن سے یہ بھاگ نہیں رہے تھے تو قرارداد افنان کو بھی شو کاؤز نوٹس کیا جائے لیکن نہیں کیا تو رائے صاحب لگ یہی رہا ہے کہ نہ بیانیاں نہ ہم نے منشور کا کوئی موں دیکھا کمس کا موں دکھائی ان کو مل جاتی وہ بھی نہیں دیکھا جلسہ کوئی نہیں کیا تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید انتخابات کے اندر جائے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سی ٹینٹنگ پینٹنگ کی جائے پارٹی کی منشور کی اور پھر آگے بڑھے دیکھیں آشبی صاحب ایک تو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاری ہے الیکشن میں صرف ایک ماہ باقی رہ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر یعنی پشاور آئی کورٹ کا یہ جو یہ طرفہ فیصلہ آیا ہے کیا یہاں پر تحریک انصاف کو انصاف فرام کرتی ہے یا نہیں کیونکہ ایک مہینہ رہ گیا ابھی تک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو اس کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا باقی جو آپ نے کہا کہ الیکشن سے بھاگنے کے متعلق ٹویٹر پر اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں میں کوکلی بتا دوں پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بھاگنا نہیں مقابلہ کرو الیکشن سے بھاگے بگوڑے یہ ایک اور ٹرینڈ اور عمران خان یعنی ٹویٹر پر پانچ جو آپ کے پینل پر ٹاپ ٹرینڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر بیس لاکھ سے زائی ٹویٹس کیے گئے ہیں یہ سارے ٹرینڈز وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں چل رہے ہیں اور ایک مرتبہ بھی نون لیگ نے یہ جو جسیس فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ آٹھ فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوگا ایک مرتبہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت صرف فیس سیونگ کے لیے کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں لیکن یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب نون لیگ کے اندر ٹکٹو کے حوالے سے ایک بڑی زبردست قسم کی لڑائی کے حوالے سے ایک اندرونی سٹوری ہمارے پاس ہے جس کا تعلق تلال چودری سے بھی ہے اور ایک ایسے کریکٹر سے جو رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر یا مرکزی کردار کے فرنٹ مین کے طور پر جس نے کام کیا تو یہ تلال چودری اور راجہ ریاض کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ سٹوری ہمارے پاس ہے پروگرام کا ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا یہ اگلے پروگرام میں اچھی سٹوری ہے شیئر کریں گے پیوز کے ساتھ